بسم اللہ الرحمن الرحیم صدای حق کشمین نیوز کے معذر ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران عباسی آج آپ کو بریکن نیوز دیتے چلوں گے پشاور میں کالہ باری کی علاقے کے قریب دھماکہ ہوا ہے جس میں چار افراد زخمی اور تین دکانوں کے تین دکانیں تباہ ہو چکی ہیں اور یہ بارودی مواد گاڑی میں نصب کیا گیا تھا پولیس کی ابتدائی رپورٹ جو بتائی جا رہی ہیں اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ دھماکے میں چار افراد زخمی ہوئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے سبسکرائب کے آپشن پر کلک کر کے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئے آنے والی خبروں کے نوٹفکیشن کو حاصل کرنے کے لیے آپ بیل کے آئیکن کو ضرور دبائے تاکہ آپ کو میرے نئے آنے والی خبروں کا نوٹفکیشن ملتا رہے زخمیوں کو لیڈی ریڈنگ کے سبتال منتقل کر دیا گیا ہے اور سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گیرے میں لے لیا ہے اب یہ میں آپ کو بتا چلوں کہ یہ جو بارودی مواد ہے گاڑی میں نصب کیا گیا تھا اور پولیس کی جو ابتدائی رپورٹ ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے صدر کالہ باری کے علاقے میں جو پشاور کا جو بزار ہے وہاں پہ دماکہ ہوا ہے اور جہاں پہ چار افراد شدید زخمی ہیں اور دماکے سے پورا علاقہ لرز اٹھا قریبی ہمارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے اور یہاں پہ زخمیوں کو لیڈی ریڈنگ کے سبتال منتقل کر دیا گیا ہے اور سیکیورٹی فورسز نے پورے علاقے کو گیرے میں لے رکھا ہے اور جو ہے دماکہ یہ گاڑی کے قریب ہوا ہے اور بارودی مواد جو وہ گاڑی میں نصب کیا گیا تھا اسی حالے سے جو تعدادرین اپ ڈیٹ میں آپ کو بتا چلوں کہ پشاور کالا باری کے علاقے میں دماکہ ہوا ہے اور جس کے ایسے چار افراد زخمی اور متعدد دگانوں کو آگ لگ چکی ہے اور تباہ ہو چکی ہیں اور دماکہ اتنا شدید تھا کہ پورے علاقے میں اس کی گونج سنائی دی گئی اور دماکے سے اطراف کے دگانوں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے اور ابتدائی تحقیقات میں مطابق دماکہ گاڑی کے قریب ہوا ہے پش پشاور میں دماکے کے حالے سے آپ کو معلومات دیتے چلیں کہ دماکے سے جب متعدد دماکوں کو بھی نقصان پہنچا چار افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں مزید اپ ڈیٹ کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اسی پشاور کے حالے سے مزید بھی آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے ابھی اپ ڈیٹ دیتے ہوئے آپ سے جاو چونگا اللہ حافظ